بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام دیکھنے والے سننے والے خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار انیس ختم ہونے کو ہے اور دو ہزار بیس لگ رہا ہے ہیپی نیو یار کے ایس ام ایس آ رہے ہیں بھرمار ہے یوٹیوب پہ وٹس اپ پہ انسٹا گرام فیس بک جہاں کہیں دیکھو اس کی ویڈیو پوسٹیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دی جا رہی ہے تو اس نکتہ کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں کہ اسلام میں نیو یار یعنی نئے سال کی مبارک بات دینا کیسا ہے تو اسلام کی روح سے دیکھیں تو اسلام کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا نبی علیہ السلام کی کوئی نہ حدیث ہے نہ قرآن کے حوالے سے کہیں سے بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا اس کا بلکہ اس کے برعکس یہ حدیث ملتی ہے کہ ایسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا جو غیر مسلم ہیں تو اس کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا حدیث پاک کے اندر آتا ہے من تشبہہ بکوم فہوا منہم جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا اب یہ نئے سال کی مبارک بات دینا اسلامی سال کی مبارک دینا یہ بھی کہیں اسی حدیث سے ثابت نہیں ہے چہ جائے کہ انگریزی سال کی مبارک بات دینا یہ تو بطری کے اولا ثابت نہیں ہے یہ انگریزوں کا اور غیر مسلموں کا نو مسلموں کا طریقہ ہے کہ وہ نیا سال جب آتا ہے تو اس کو پر خوشی مناتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں پارٹیاں کرتے ہیں کارڈ بھیجتے ہیں خوشی کے کہ تیری عمر کا ایک سال بڑھ گیا ہے اگرچہ اگر اکل سے ہم سوچیں تھوڑا سے بھی اللہ نے اکل دے رکھیے تو یہ کوئی سال جو بڑا ہے یہ عمر کا سال نہیں بڑا یہ ایک سال عمر کا کم ہو گیا ہے جب ایک سال گزرا ہے تو ہم موت کے قریب ہو گئے ہیں اسی طرح یہ ہیپی پارٹیں جو مناتے ہیں یعنی سال گزرنے پر سال گرہ منائی جاتی ہے اس کے اندر بھی اکل سے انسان سوچے تو انسان کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے بڑا نہیں ہے اور یہاں مبارک بات دی جاتی ہے کہ ایک سال بڑھ گیا ہے اگرچہ یہ ایک سال کم ہوا ہے بڑھا نہیں ہے اور یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے اندر نہ خوشی کی کوئی بات ہی نہیں بھئی اس کے اندر کیا خوشی کی بات ہے ایک سال اور آ گیا ہے ہاں حدیث کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے جن چیزوں میں مبارک بات دینے کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے کسی کی شادی ہو جائے اس کو جا کے مبارک بات دو کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو اس کو مبارک بات دو کوئی ایسی چیز ہو نیا سال شروع ہوا ہے اس میں کیا بات ہے بھئی خوشی کی خوشی کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں بلکہ اس کو پر افسوس کرنا چاہیے کہ پچھلا میرا سال جو دوہزار انیس گزرا ہے اس کے اندر میں گناہوں کے اندر لطپت رہا گناہ کرتا رہا مجھ سے کمی کتائیاں ہو گئیں اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دے رکھی تھی اتنا بڑا وقت تھا میرے پاس میں نے وقت ضائع کر دیا ہے اس کو پر افسوس کرے اور آنے والے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرے کہ آنے والا وقت میں انشاءاللہ ضائع نہیں کروں گا زیادہ زیادہ نیکیاں کروں گا تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں میں سرخ رو ہوں دنیا کا اصول ہے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کہ عورتیں خاص طور پر مرد بھی عمر چھپاتے ہیں مثال کہ عمر زیادہ ہے تو پانچ چھ سال کم کر کے بتائیں گے کہ کسی کو پتا نہ چلے میری اصلی عمر کیا ہے یعنی عمر کم کرنے کی بات کرتے ہیں اور یہاں ہم عمر بڑھنے پر سال ایک بڑھ گیا ہے اس کو پر مبارک بات دے رہے ہیں حالانکہ معاملہ بالکل برعکس ہے جیسے ہمیں وہاں عمر چھپاتے ہیں حالانکہ چھپانی نہیں چاہیے مرد اترات تو شادی سے پہلے چھپاتے ہیں کہ عمر جب شادی ہو جاتے پھر نہیں چھپاتے عورتیں بچاروں کو پتا نہیں کیا ہے ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں دیکھنے کو ایسا ملا ہے کہ عورتیں بھوڑی ہو جاتی ہیں عمر کافی ہو جاتی ہے پھر بھی عمر چھپاتی ہیں میرے چہرے پہ ایسے ہی چھائیاں آ گئی ہیں ورنہ میری اتنی عمر تو نہیں ہے میری وہ جو فلاں بہن ہے نا وہ مجھ سے بڑی ہے اس کی سیاتھ اچھی ہے تھوڑی سی تو اس لیے وہ اس کو صحیح لگتی ہے ورنہ میں اس سے چھوٹی ہوں اس قسم کی مثالیں یہ عورتیں نراز نہ ہونا میں حقیقت بیان کر رہا ہوں ایسے ہے کہ نہیں ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے سے عمر چھپاتے ہیں پانچ چھے دس سال کم بتاتے ہیں حالکہ اس سے ہونا کچھ نہیں ہے لیکن انسانی فطر ہے تھے پتہ نہیں کیوں ایسا ہے لیکن جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو مبارک بات اور پارٹیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر کے سال ایک عمر بڑھ گئی ہے حالکہ ادھر عمر گھٹانا ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری عمر کم ہے بڑھانا ظاہر نہیں کرتے اور یہاں خوشی منائی جا رہی ہے اور اس کے اندر فضول خرچی ہوتی ہے رات کو خاص طور پر جب صبح نیا سال لگنا ہے تو ساری رات ایک تو جاگتے ہیں جاگنا حدیث سے ثابت نہیں ہے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا رات کو دنیا کا کوئی کام نہ ہو آخرت کا کوئی دین کا کام نہیں ہے تو جلتی سے ہو جانا چاہیے رات کو فضول ہم بیٹھے رہتے ہیں گپ شپ ہوتی ہے اور پارٹیاں ہوتی ہیں لیٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر مٹھائیاں اور خوشیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہلا گلا ہوتی ہے بھائی یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے من تشبہہ بکومن فوہ منم کا مزداک نہ بنے آپ کافروں کی مشابت اختیار کریں گے اللہ نہ کرے کیامت کروز اللہ ہمیں کافروں کی صاف میں کھڑا کر دے ہمارا شر وہی ہو تو اللہ اس سے محفوظ رکھے اس سے پرہز کیا جائے اب نیا سال شروع ہونے والا ہے چند دن باقی ہیں تو اس قسم کے میسے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک بات دی جا رہی ہے حالانکہ نبی علیہ السلام کا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے دین کے اندر یہ جائز نہیں ہے اس قسم کے میسے جنا پھیلائے جائیں نبی علیہ السلام سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ دعا کی جائے نیا سال آ چکا ہے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمارا امن کے ساتھ یہ سال گزرے گزرے اور نیکیوں کے اندر زیادہ زیادہ لگیں یہ ہے نبی علیہ السلام سے دعا کیا ہے وہ دعا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں بتاؤں گا نیا سال شروع ہو رہا ہے تو اس پر آپ نے کیا دعا مانگنی ہے اگلی ویڈیو میں دعا لے کر حاضر ہوں گے امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی اگر مجھ سے بتانے میں کمی گتائی ہو گئی ہے تو پلیس متعلق کر دینا میں کمی گتائی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا اور کمیٹ کے اندر اظہار بھی کرنا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ویڈیو کو لائک بھی کرنا دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر کے جانا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ